زلہ چکوال کے غریب نادار میں سہارا آکھوں کے مریضوں کا واحد اسپتال علشفہ آئی اسپتال مریض میں آکھوں کے عوالے سے ورڈ سائیٹ اے بنایا گیا جس میں نیجی سرکاری سکولوں سمیت کے بچوں اور مریضوں اور اسپتال کے سپیسیلسٹ ڈاکٹروں نے عالمی دن میں حصہ لیا منجر ایڈمن وائد محمود کے مطابق متعدد سکولے کے بچوں کا آکھوں کا معاینہ بھی کیا گیا بعد ذا ایڈمنسٹیٹر لیفٹین اینڈ کرنر ریٹائر آسم جواد کی قیادت میں اسپتال کے سٹاف اور سکول کے بچوں نے عوامی آگائی کے لیے ایک ریلی بھی نکالی اس موقع پر ایڈمنسٹیٹر لیفٹین اینڈ کرنر ریٹائر آسم جواد نے اسپتال کے حوالے سے روڈ نیون سے خصوصی گفتگو کی ان کا مزید کہنا تھا کہ آج ہم نے علشفہ ٹراثٹ آئی ہسپٹل میں ورلڈ سائیڈ ڈے کے آگائی کے لیے یہ کیونکہ آج پوری دنیا میں دن منایا جا رہا ہے ہم نے ورلڈ سائیڈ ڈے کے حساب سے یہ آگائی کا نظر کی احتیاط اور نظر کے مطالق علاج کا یہ لوگوں کو اور سکول کے بچوں کو اور عام پبلک کو آگائی کا یہ دن منایا ہے اس میں ہم نے سکول کے بچوں کو مدعو کیا اور دوسری عام عوام کو اور ان کو یہ احتیاطی تدابیر اور ان کے آنکھوں کے چیک اپ کی اس کے علاوہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ علشفہ ٹراثٹ آئی ہسپٹل میں ہم نے پچھلے ایک سال میں تقریباً پینتالیس ہزار مریضوں کا فری علاج کیا ہے اور تقریباً پانچ ہزار سے زیادہ فری سرجریز بھی کی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس تعداد کو ہم مزید اگلے سال مزید بڑھائیں علشفہ اسپتال میں نے صرف ذلہ چکوار بلکہ دور دراز جلہ سے بھی مستحق آنکھوں کے مریض آتے ہیں جنہیں جدید ٹکنالوٹی والی مشینوں سے فری لیزر آپریشن بھی کیا جاتا ہے اسپتال میں مختلف مرد اور خواتین مریضوں نے بتایا کہ انہیں جدید مشینری کے ذریعے علاج مالجہ ہوا ہے اور ہمیں کسی دوسری ذلہ میں جانی کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی